میرے پاس ایک آدمی آیا جو حاجی صاحب بھی ہے، تبلیگی بھی ہے اور ہمارے پیچھے زہر عصر کی اکثر نمازیں مرتا رہتا ہے لیکن اس نے مجھے پابند بنایا ہے کہ میرا نام نہیں لینا ہے اس نے کہا تقریباً دو مہینے ہو رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے خواب میں میں نے آقا نامدار محبوب قبریہ احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے وہ شخص کہہ رہا تھا میں نے جب حضور پاک کو دیکھا تو حضور پاک بے چینی سے کروٹ بدر رہے تھے کبھی اس سائل میں کبھی اس سائل میں میں آگے بڑھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھا آپ نے اپنے سر مبارک کو ہٹایا اور آپ نے فرمایا مجھے امت مجھے امت دکھا رہی ہے میری امت مجھے دکھا رہی ہے وہ شخص کہتا ہے میں چلے لگانے کیا واپس آیا ابھی تین یا چار آتیں ہوتی ہیں پھر میں نے خواب دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مجھے بتا رہا تھا کہ تو نے میرا پیغام امت کو کیوں نہیں پہنچے تو وہ نہ تو عالم ہے نہ اس کے پاس ممبر اور محراب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں بٹھایا اس نے یہ بات مجھے آ کر کے پہنچا دی کہ میں اب تو آگے کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں تو میں نے کہا اگر میں زندہ رہا میری زندگی نے وفا کی تو کل جمعہ میں میں امت کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کر دوں گا میرے بھائیوں جو گناہ ہم کرنے ہم توبہ کریں چور چوری سے توبہ کر لے وے زانی زنا سے توبہ کر لے وے بے پردہ عورتیں پردہ کرنا شروع کر دے وے رشوت خور رشوت سے توبہ کر لے وے سود خور سود سے توبہ کر لے وے ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو گناہ دار سکتے ہیں اب دیکھو نا اب یہ خواب کا تذکرہ ہوا شیطان ہمارے ذہن میں بٹھا گا دیکھو نا فلان سود خور فلان رشوت والا نہیں سب سے بڑا عائب دار ہر ایک اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے اندر جو عائب ہیں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو توبہ کرانا ہے میں اللہ کے نبی کے دل کو دکھا رہا ہوں افسوس ہے اتنا پیارا نبی جس کو اللہ فرمائے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المتثل تیرے کنبل کا ذکر تیرے چادر مبارک کا ذکر لعمروکا تیری زندگی کی قسم اس حبیبِ خدا کو آج ہم دکھا رہے ہیں جو ساری راکھ ہمارے لیے رو روک اللہ سے دعا کیا کر رہا انشاءاللہ سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے سب توبہ پکی توبہ اگر دس گناہ کر رہے ہیں نو گناہوں سے توبہ کریں گے دسویں گناہ کر رہے ہیں تب بھی گناہ گار ہے دس کے دس گناہ سے توبہ کرنی ہے سو کر رہے ہیں سو سے توبہ کرنی ہے اور ججبہ یہ ہو کہ ہم نے اپنے نبی کے دل کو خوش رکھنا ہے اب جب دوبارہ کسی کو خواب میں آئے تو وہ یہ کہے کہ اللہ کا حبیب تم سے خوش رکھا ورنہ ہم سے دکھا رہا ہے جب ہمارے علاقے کے آدمی نے خواب میں دیکھا تو اس کا معنی یہ ہے ہم اپنے نبی کے دل کو دکھا رہے ہیں خدا رہا میں بھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے حبیب کی دل کو ٹھنڈک پہنچائیں اس کو ناراض نہ کریں میں بھی توبہ کرلوں آپ بھی توبہ کرلیں کہ یا اللہ ہم نے کتنا جرم کیا تیرے حبیب کے یہ روزے میں اس کے دل کو دکھایا ہے اس لیے تو حالات خراب آ رہے ہیں مہگائیاں آ رہی ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں ہیں یہ سارے ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے ہے اور توں کا گھر میں پردہ نہیں ہے پتہ نہیں یہ موبائلوں نے اور تباہی کر دی ہے توبہ کرو توبہ کرو اللہ بڑا رحم الرحیمی نے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی تنفیق کردھو